کہ بھارتی راشتری کانگریس نے اس مہا دیویشن میں الگ الگ وشیوں پر جو پرستاو لائے اس میں ایک پرستاو نوجوانوں پر ہے محلاؤں پر ہے شکشا کے لیے ہے یہ تینوں اہم چیزیں ہیں جس کو کانگریس پارٹی نے ہمیشہ اپنی سوچ کے ساتھ جوڑا اپنی بیچار دھارہ کے ساتھ جوڑا مہاتمہ گاندی کہتے تھے کہ شکشا ہی سشکتی کرن کا صحیح راستہ ہے اس دیش کے اندر جہاں باہولیا صدیوں سے پچھڑا تھا شوشت تھا جن کی آواز سنی نہیں جاتی تھی اس کا ایک ہی طریقہ شکشا کے مادھیم سے برابر کے عدکار سے محلاؤں کو نوجوانوں کو افسر ملنے سے تب ہی وہ موقع ملتا ہے کانگریس پارٹی نے اس سوچ کو آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد ہمیشہ رکھا چاہے پنڈی جی تھے جب آلال نہرو جی جب انہوں نے کمان سنبھالی ایک نوجوانت آزادی کے بعد کے ہندوستان کی بنیاد جو بڑے سنستائیں بنی جن سے ہندوستان کا نام پورے دنیا میں ہوا اس دیش کے بیٹے بیٹیوں کو موقع ملا اپنی پہچان بنانے کا وہ وہی سوچ تھی یہ یاد دلانا ضروری ہے جو آج کہتے ہیں کیا ہوا ہندوستان دو ہزار چودہ سے بننا شروع نہیں ہوا ہندوستان پندر آگست انیس سو سنتالیس سے اپنے قدم بڑھا چکا تھا جب حکومت بدلی ہندوستان میں دو ہزار چودہ میں بی جے پی اور ان کی سرکار آئی اس سے پہلے بھارت بہت دشک پہلے پرمانو شکتی بن چکا تھا بھارت انترکش بجا چکا تھا آرے بھٹ کب گیا تھا اندراجی کے سمیں بھارت کی پہچان یہ کہ نئے بھارت کے نعرے سے نہیں ہیں یہ اسی بھارت تھے پہچان ہے ہندوستان کی جس کا نرمان کانگریس نے اس دیش کی جنتہ کو اس دیش کے محنتکش مزدوروں کو نوجوانوں کو مہلاؤں کو آدھی واسی جنجاتیوں کو سب کو ساتھ لے کر بنایا تھا آر شاید وہ وقت ہے ہم کو سوچنے کا نوجوانوں کے لیے مہلاؤں کے لیے اس دیش میں باہلی یوہ پیڑھی کا ہے انتیس سال کی میڈیا نیج ہے ہندوستان کی کیا افسر ہیں آج ہمارے نوجوانوں کے پاس کون سی سوچ ہے جو یوہ پیڑھی کو لے کے آگے چلتی ہے یہاں بے روزگاری کا کچھ ساتھیوں نے ذکر کیا پرستاؤ میں بھی ذکر ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس کو گھوڑ سے سنیے انیمپلوئیمنٹ بے روزگاری تو آزادی کے بعد سب سے بڑھ کر ہے پر یوہ انیمپلوئیمنٹ یوہ انیمپلوئیمنٹ بیس سے چوبیس سال کے بیچ کے نوجوانوں کی بے آلیس پرتیشت سے زیادہ ہے اس کا جواب دے ہی کس کی بنتی ہے یہ پچھلے آٹھ برس پہلے نو برس پہلے یہ نہیں تھا کیول گھوشناوں سے ناروں سے اور بڑے دعووں سے ہندوستان کی تقدیر نہیں بدل سکتی ہے اور ایک چیز اور ضروری ہے نوجوانوں کو جاننے کی اپنے اتحاس اپنے سنگھرش کو اپنے نیتاؤں کے بلیدان کو کانگریس پارٹی وہ سنگٹھن ہے جس کے نیتاؤں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیے دی آزادی کے بعد کے ہندوستان کو بنایا ہم کیا بھول سکتے ہیں اندرہ جی کو ان کی بہادری کو ان کی قربانی کو کیا بھول سکتے ہیں راجیب جی کو یہ دیش کے شہید ہے درباگیا کی بات ہے کہ آج کے ہندوستان میں پنڈے جوالال نہرو کا نام لینے پر آپتی ہے ہندرہ جی کا نام لینے پر آپتی ہے راجیب جی کا نام لینے پر آپتی ہے یہی کارن ہے اس دیشت میں جو وادہ برن ہے اس کو بدلنے کے لیے راہل گاندھی جو یاترہ لے کے چلے جس کا ذکر آیا جہاں اس سوچ کے ساتھ ہم اپنی سوچ کو جوڑتے ہیں اپنی آواز کو جوڑتے ہیں میں اس منج سے تمام کانگریس جنہوں کو اپنے بھائی بہنوں کو اس دیشت کے بیٹے بیٹیوں کو ایک احوان کرنا چاہتا ہوں میں اس راجے سے آتا ہوں جس نے ایک سرکار بدلی ہیماچل سے کل ہمارے نوجوان مکہ منطری تھاکور سکھندر سنگھ بولے تھے ہیماچل کو دیو بھومی کہا جاتا ہے ہم نے ایک سندیش دیا ہے پریبرتن کا بدلاؤ کا یہ بدلاؤ دیو بھومی سے شروع ہوا ہے یہ پورے بھارت میں ہونا چاہیے اسی کی تیاری ہونی چاہیے وہی اعلان رائیپور سے ہونا چاہیے دھنیباد جہن